السلام علیکم ویڈا فرانون ویڈا فرانون میں نے اپنے لاسٹ بلوگ میں بتایا تھا کہ میں نے کہیں جانا ہے کل بہت سپیشل اس لئے میں زیادہ خراب نہیں کر سکتی تو وہ ایسا تھا کہ میں نے جہاں جانا تھا میں آج وہیں پہ جا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں کہاں گئی تھی کل میں گئی تھی اے آر وائی نیوز ہشاریاں شو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے جو نہیں دیکھتے وہ اب دیکھنا شروع کر دیں بکوز میں اس کا پارٹ بن چکی ہوں الحمدللہ آج مجھے کال آگئی تھی کہ آپ سٹ پہ آ جائیں میں سوئی ہوئی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اچانک سے اٹھ کے جانا پڑے گا تو اب میں وہاں کے لئے ایسی جیسے میں سوئی ہوئی اٹھیں ہوں اور میں ویسی نکل چکی ہوں اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ میرا کیا کریکٹر ہے کیا رول ہے وہ بھی آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ پتا چل جائے گا تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیتی ہوں کہ کیا سین ہے تو سین کچھ ایسا ہے کہ کل مجھے میں نے جب انسٹرگرام پہ پوسٹ لگائی آرزو کے ساتھ تو مجھے پوچھا کہ میری ایک فرینڈ نے پوچھا دو تین دوستوں نے پوچھا کہ کیا سین ہے تم آرزو کو کیسے ملی تو آرزو جو ہے وہ ہشاریاں شو میں ایکٹ کرتی ہیں اور مجھے نہیں بتا میں اتنا اچھا ایکٹ کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی کیونکہ بہت بڑے بڑے کومیڈی والے جو لوگ ہیں وہاں پہ ہیں کومیڈینز ہیں اور وہ بڑے اچھے سکرپٹ بہت پورا پلے کر لیتے ہیں تو مجھے بھی انہوں نے پھر آج بھلا لیا کہ آپ کا ایکٹ ہے آپ آج آئیں کپڑے شپڑے لے آئیں اپنے کپڑے آؤٹفٹ ہمیشہ ایکٹر ایکٹرس وغیرہ جتنے بھی ہیں کومیڈین جو بھی بندہ ہوتا ہے ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں اگر آپ کسی برینڈ کے لیے کلودنگ برینڈ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے جو شوز ہو گئے یا آپ کسی مورننگ شو میں جا رہے ہیں تو آپ کے اپنے ہی آؤٹفٹ ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے آؤٹفٹ میں کس طرح لے کر آئی ہوں اور کیا سین ہے تو میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی میرا رول کچھ سپیسیفک نہیں ہوگا کبھی مجھے کچھ بنا دیں گے کبھی کچھ بنا دیں گے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹوری لائن کیا ہے اور وہ سکرپٹیٹ بلکل نہیں ہوتا آپ لوگ کو دیکھ کے شاید لگے ہمیں سکرپٹ ملتیا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمیں اندہ سپورٹ کچھ سے ہی کچھ بھی پیک اپ لائن دے کے کرنا پڑتا ہے اور میرا آج خیر فرسٹ ہے تو کر لوں گی میں اتنا تو مجھے آئیڈیا ہے آپ لوگ نے خیر ابھی نہیں دیکھا تو دوسرا میرا ہے ابھی اپلس والا وہ بھی آئے گا تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میری ایکٹنگ اچھی ہے اور میں بس رینڈم ہی کھانا چھانا ناشتہ بنا رہی تھی اور کال آئی ہے کپڑے میں نے پھینکے ہیں بیگ میں تو آپ لوگ کو لگتا ہے کہ بس جی سامنے سکرین پر آگئی ہیں اور ڈراما کر دیا ایسا نہیں ہوتا بڑی محنت کرنی بڑتی ہے کپڑے اٹھائیں اور ناشتہ بھی نہیں کیا پھر میں نے جلدی تھوڑا تھوڑا کیا میں نے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے تو خیر جب آپ لوگ شو دیکھیں گے تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا ہمیں سیٹ پر ہمیں allowed نہیں ہوتے فونز وغیرہ نہ ہی ہمیں ویڈیوز زیادہ بنا سکتے ہیں تو زیادہ شیئر نہیں کر پاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ ہاں میک اپ روم میں میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی کچھ کچھ لوگ کچھ لوگ اپلوڈ نہ کر دیں شو خراب ہو سکتا ہے کیونکہ بعد میں شو ٹی وی پر لگنا ہوتا ہے کچھ رولز اور ریکولیشن ہوتے ہیں میں پہنچنے والی ہوں لیٹ میں ہمیشہ کی طرح سیٹ پر لیٹ ہوتی ہوں تو خیر میں پہنچنے والی ہوں پھر میں آپ لوگ کے ساتھ مزید کام شام شیئر کرتی ہوں تو خیر جب آپ لوگ شو دیکھیں گے تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا سیٹ پہ ہمیں اللاؤڈ نہیں ہوتے فونز وغیرہ نہ ہی ہم کوئی ویڈیوز زیادہ بنا سکتے ہیں تو زیادہ شیئر نہیں کر پاؤں گی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی کچھ کچھ لوگ اپلوڈ نہ کر دیں شو خراب ہو سکتا ہے کیونکہ بعد میں شو ٹی وی پہ لگنا ہوتا ہے کچھ روزن ریگولیشن ہوتے ہیں میں پہنچنے والی ہوں لیٹ میں ہمیشہ کی طرح سیٹ پہ لیٹ ہوتی ہوں خیر میں پہنچنے والی ہوں پھر میں آپ لوگ کے ساتھ مزید کام شام شیئر کرتی ہوں تو خیر جب آپ لوگ شو دیکھیں گے تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا سیٹ پہ ہمیں اللاؤڈ نہیں ہوتے ہم کوئی ویڈیوز زیادہ بنا سکتے ہیں تو زیادہ شیئر نہیں کر پاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ ہاں میکپ روم میں میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی کچھ کلپس کچھ لوگ مطلب اپلوڈ نہ کر دیں شو خراب ہو سکتا ہے کیونکہ بعد میں پھر شو ٹی وی پہ لگنا ہوتا ہے تو زائد سی بات ہے کچھ روزن ریگولیشن ہوتے ہیں ویل اپ میں پہنچنے والی ہوں لیٹ میں ہمیشہ کی طرح سیٹ پہ لیٹ ہوتی ہوں تو خیر میں پہنچنے والی ہوں پھر میں آپ لوگ کے ساتھ مزید نئے کام شام شیئر کرتی ہوں پہنچ گئی تھی اور مجھے آتی پکڑ لیا گیا اور میرا میک اپ شروع ہو گیا ساتھ میں مزے مزے کے جو مار رہے ہیں اور ابھی میں نے بتاؤں گی کہ میرا کیا رول ہے جب آپ لوگ شو دیکھیں گے پیس ڈن ہو گئی ہے میری اور باکی کر رہے ہیں اور یہ کاسیم ہے جنہوں نے میرا میک اپ شروع کیا نہیں آپ نے براندوار ہے تو آپ آجیں میں سیٹ سپری ہو گئی تھی اور جب بیچ میں گیپ آیا ہے وہ سیٹ کا گیپ ہی تھا جب میں سیٹ پہ چلی گئی تھی اور وہ آپ لوگ کو ابھی نہیں تکھا سکتی وہ جب شو آئے گا تو آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے گا کیونکہ وہاں پہ پونز وغیرہ اور ابھی میں میک اپ روم میں واپس آگی ہوں اور میں نے بھی میک اپ شک اپ ساف نہیں کیا میں گھر جا کے کروں گی ابھی مجھا آگے کہیں جانا ہے میں نے کچھ بھی کیا وہ جو میں نے بیچ میں کلپ ڈالا ہے وہ والے کپڑے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا اگر نہیں آیا پھر بھی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ